ہائے ویلکم ٹو پی ایڈوائزری سویسز مائی نیم از آنیل ورما اور آج میں آپ کو لے کے آیا ہوں کرسومی سٹی جو کی ہے سیکٹر 36A دوارکہ ایکسپریس وے میں اس سٹی کے اندر میں لے کے آیا ہوں کرسومی واتر فال ریسیڈنسز اور کرسومی واتر فال سویٹس کے اندر جو کی ان کے نیولی لانشد سروس اپارٹمنٹس ہے تو فائنلی جو ان کا رہ رہا تھا وہ آ چکا ہے ساری انفارمیشن کلیر ہو چکی ہے پرائسنگ یونٹ سائز کس طرح کی سپیسیفیکیشنز رہنے والی ہے ساری چیزیں کلیر ہو چکی ہے تو اگر آپ انٹرسٹیڈ ہے اس لوکیشن پر انویسمنٹ کرنے میں کرسومی جیسے ڈیویلپر کے ساتھ جو کی ایگریڈ ڈیویلپر ہے اور یوانٹو گو فور سٹوڈیو اپارٹمنٹ دین دس از دا رائیٹ ٹائم اور رائیٹ انویسمنٹ دیسٹینیشن فور یو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں لوکیشن کے بارے میں کس طرح کی ایمنیٹیز ہے آل آور سیٹی کے اندر آس پاس کیا چیزیں آنے والی ہیں اس کے لیے میں نے آلریڈی ایک ویڈیو بنا رکھا ہے اس کا لنک میں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گا جو یہ پٹیکلر ویڈیو ہے تو جو بھی انفارمیشن اس ویڈیو میں ہوگی وہ سارے کی ساری سٹوڈیو اپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ ہوگی اب بات کرتے ہیں ایکزیکٹ سائٹ کی تو جہاں پر میں کھڑا ہوں ابھی یہ ایکزیکٹ سائٹ ہے سٹوڈیو اپارٹمنٹ کی جیسا کی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آج صبح ہی بھومی پوجن ہوا تھا تو یہ آپ کی لوکیشن ہے سٹوڈیو اپارٹمنٹ کی یہاں پر آپ کو 2.64 ایکرز کا لینڈ بینک ہے جہاں پر آپ کو ایک انڈیپینڈنٹ ٹاور ملتا ہے جس میں آپ کو 925975 اور 1181 سوئر فٹ کے سٹوڈیو اپارٹمنٹ ملتے ہیں یہ اگر آپ سامنے دیکھو تو جو یہ آپ کو سامنے پانٹری وال دیکھ رہی ہے اس کے جسٹ دوسری سائٹ آپ کو سی پی آر ملتا ہے جہاں سے اس پرودکٹ کے اندر مین اینٹری ہونے والی ہے ساتھ ہی میں جو یہ آپ ٹاور دیکھ رہے ہیں جو ابھی انڈر کنسٹرکشن ہے جس کا سٹرکچر تیار ہو چکا ہے یہ ہے ان کا واتر فال ریسیڈنس جو انہوں نے پہلے فیز میں لانچ کیا تھا اس میں آپ کو ٹو ایل ڈی کے تھری ایل ڈی کے کے آپشنز ملتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو ٹاپ میں اس میں فور بی اچ کے پینٹ ہوسز کے آپشنز بھی ملتے ہیں ٹوٹل لینڈ بینک کی میں بات کروں تو ساتھ ہکڑ کے آس پاس یہ لینڈ بینک ہے جس میں آپ کو ہائی اینڈ ریسیڈنشل ٹاوز ملیں گے آپ کو کمرشل ملے گا آپ کو سروش اپارٹمنٹس ملیں گے اور کہیں نہ کہیں آپ کو سکولز ویرا کی سائٹ بھی اس کے اندر ملتی ہے تو کافی حد تک یہ اپنے آپ میں ایک سیلف سسٹینیبل سٹی مانی جائے گی سروش اپارٹمنٹس کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو جیسا میں نے آپ کو آلریڈی بتایا پرائسنگ آ چکی ہے ایلوٹمنٹ سٹارٹ ہو گئی ہے ریرہ آ چکا ہے ساری سپیسیفیکیشنز کلیر ہو چکی ہے تو آپ کی جو انویسمنٹ سٹارٹ ہوتی ہے اس میں 1.45 سی آر سے سٹارٹ ہوتی ہے جو کی آپ کی آل انکلوسیو ہے اس میں آپ کا جی ایس تی کار پارکنگ کلپ چارجز ای ڈی سی آئی ڈی سی آئی ای ایف ایم ایس سارے کی ساری چیزیں اس میں انکلوڈ ہوتی ہے تو جو بھی یہ میں آپ کو پرائس بتا رہا ہوں یہ آل انکلوسیو پرائس ہے یہاں سے آپ کی انویسمنٹ سٹارٹ ہوتی ہے اور جس طرح کی لوکیشن ہے جو بیلڈر کا انٹی سپیشن ہے وہ یہ ہے کہ 80 سے 85 روپیز کے بیچ یہاں پہ رینٹل رہنے والا ہے تو جلدی سے آپ ہمارے دیئے ہوئے نمبر پر ہمیں کال کر سکتے ہیں so that کہ آپ کو ایک اچھا پرائس ملے آپ کو ایک اچھی یونٹ ملے کیونکہ ڈیویلپر کو بہت ہی زبردست ریسپونس اس میں ملا ہے دو سو سے آس پاس کی یونٹ جو ہے ڈیویلپر ابھی بیچے گا مارکٹ کے اندر باقی جو یونٹ ہے وہ ابھی انہوں نے اپنے پاس ریٹین کی ہے اور لگ بگ لگ بگ 500 سے 600 چیکس دیویلپر کے پاس already آ چکے ہیں تو بہت ہی اچھا بہت ہی امیزنگ ریسپونس ملا ہے دیویلپر کو so if you want to avail such kind of investment opportunity you can contact us on the numbers mentioned on this youtube video so it was all about Chris Umi's new launch studio apartment if you have any query just call us thank you very much for your time